سلی علی نبینا سلی علی محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لئے کیا آگے بھیج رہی ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر ہے رمضان المبارک کا بہت ہی برکتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہمارے لئے یہ مہینہ بے حد خدا طلع کے فضلوں کو لے کر آ رہا ہے اور ہمیں اسے چاہیے کہ جس قدر زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اٹھانا چاہیے احتساب کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اپنی ایک حدیث میں یعنی جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیا جائیں گے یہاں پر احتساب کا لفظ بہت اہم ہے اور ایک ایسا نکتہ ہے جہاں پر خدا طلع اور بندے کا ملاپ ہوتا ہے اور خدا طلع اسی نکتہ کی بارے میں بیان فرماتا ہے کہ جب بندہ اس نکتہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ چل کر آتا ہے تو خدا طلع دوڑ کر آتا ہے وہ ایک قدم آتا ہے تو خدا طلع دو قدم اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہ ہمیں احتساب کا موقع رمضان کے مہینے میں نظر آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے جس میں کہ ہمیں ایک طرف خدا طلع کے سانات کو یاد کرنا چاہیے اور دوسری طرف اپنی کمزوریوں کو اپنی غلطیوں کو اپنی خطاؤں کو دیکھنا چاہیے جب ایک انسان پوری طرح سے اس بات کا ادراک کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ ہمارا خدا کس قدر طاقتوں کا مالک ہے کس قدر محبت کرنے والا ہے اور کس قدر رحم فرمانے والا ہے تو یقینی طور پر خدا طلع کے ساتھ اس کا پکا اور مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یہ گھڑی ہمیں نصیب ہوتی ہے رمضان میں اور ہر روز نصیب ہو سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا طلع بھی انسان کے لیے عامال کا روزنامچہ رکھتا ہے اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عامال کا روزنامچہ تیار کرے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں روزہ رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے ہی یہ مقام ملتا ہے اور جب یہ حالت ہوگی تو تب ہی گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنے کمزوریوں کو دیکھتا ہے اپنے عمال کو دیکھتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے اپنے عملوں کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب ہی گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے اور یہی مقصد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بی رمضان کے روزوں سے حاصل کرنے کا بیان فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے روز ایمان اور حاصبہ کی حالت میں ہو اور ہمارے گناہ بخشے جائیں اور خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے والا بنائے ہماری روح کو بلندیوں پر لے جائے اور ہمیں خدا تعالی کا قرب مل جائے